دوستو اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں یا پھر آپ کوراڈرو پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ ایک بک کریشن کرتے ہیں اور بک کریشن کرنے کے لیے آپ اپنی جو ٹائپنگ ہے وہ ایمیس وڈ یا کسی اور سوفٹر میں کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے آپ اپنے کوراڈرو کے اندر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پیسٹ سپیشل کے ایک ایسے آپشن کے بارے میں جس کی مدد سے آپ اپنے پیرگراب کو کس طریقے سے ایمیس وڈ سے لاکر کے کوراڈرو میں انسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کمیر شیئر ضرور کیجئے گا چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے ایڈٹ مینیو پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا جو پیسٹ سپیشل کا اپشن ہے وہ یہاں سے ہائیڈ ہے اب یہ ہائیڈ اس لیے ہے کیونکہ جب تک ہم کسی بھی تیکسٹ کی یا کسی بھی میٹر کی کوپی نہیں کرتے ہیں تب تک یہ پیسٹ کا اپشن ہائیلائٹ نہیں ہوتا یعنی سب سے پہلے آپ کو کنٹرول سی کا استعمال کرنا ہوگا اس کے بعد ہی یہ پیسٹ کے سب ہی اپشن یہاں پر اوپن ہوتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں ایمیس ورڈ پر اور ایمیس ورڈ پر آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر کافی سارے پیرگراف لکھے ہوئے ہیں جس میں سے ہم یہ بیچ والے پیرگراف کو یہاں سے کوپی کرنے والے ہیں جس میں ہم نے تھوڑی سی فارمٹنگ کر رکھی ہے اس کو ہم کنٹرول سی کی مدد سے یہاں پر کافی کر رہے ہیں کافی کرنے کے بعد ہم آجاتے ہیں واپس سے اپنے کورلڈروں کے اوپر اور اب ہم چلے جاتے ہیں ایڈٹ مینیو پر ایڈٹ مینیو پر آتا ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیسٹ کے جتنے بھی اوپشنز تھے وہ سارے یہاں پر ہائیلائٹ ہو چکے ہیں تو ہمیں یہ استعمال کرنا ہے یہاں پر پیسٹ سپیشل کا تو اس والے اوپشن پر ہم یہاں پر کلک کریں گے دوستو اس اوپشن پر کلک کرتے ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر ایک ڈیالوگ باکس اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو یہاں پر پانچ اوپشن دکھائی دے رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ اوپشن کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مائکرو سوفٹ وارڈ ڈاکیمنٹ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اب اس کے اندر اگر ہم یہاں پر ایڈیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہاں سے ٹیکس ٹول لیتے ہیں اور یہاں پر کلک کر کے اگر ہم کچھ ایڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم ایڈیٹنگ نہیں کر پائیں گے اگر ہم اس پیراغراف کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ڈبل کلک کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں MS Word کی ایک نئی فائل ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی پیراغراف آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا جس کے اندر آپ یہاں پر کچھ بھی ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پہلے والی فائل تھی جہاں سے ہمیں اس میکٹر کو کوپی کیا تھا وہ فائل ہماری اوریجنل یہاں پر ہے اور یہاں پر اس نے ہمیں ایک ڈبلیکیٹ کوپی اوپن کر کے دی ہے جس کے اندر ہمیں یہاں پر کوئی بھی ایڈیٹنگ یہاں پر کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوراڈ رو کے اندر وہ ایڈیٹنگ یہاں پر اپڈیٹ ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے اس پیراغراف کو یہاں پر ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارا فرسٹ اپشن اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلی اپشن کی تو اس کو اٹھا کر کے ہم فیلال یہاں پر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس سے جاتے ہیں اپنے ایڈیٹ والے اوپشن پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ سپیشل کا آپ کو اوپشن پھر سے دکھائی دے گا دوستو اگر آپ نے ایک بار کوپی کر رکھا ہے تو آپ جتنی بار چاہے اتنی بار پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ پیسٹ سپیشل کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم واپس سے اسی اوپشن پر کلک کرتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سیکنڈ اوپشن ہے وہ ہے پکچر میٹا لائف کا اس والے اوپشن کو ہم یہاں پر سیلیک کرتے ہوئے جیسی اوکی والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیراغراف یہاں پر سیم ایز ایٹیز ایمپورٹ ہو گیا ہے بھر یہ ٹکڑوں میں ایمپورٹ ہوا یعنی کی جب بھی ہم کسی پراغراف پہ یہاں پر ڈبا کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر دے گا اور اس کے بعد اس کے اندر آپ ایڈیٹنگ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر جا کر کے ڈبا کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ آسانی سے اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کہنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک پکچر فارمیٹ کی طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا بٹ اس کے اندر آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہ کئی پارٹ میں آپ کے اس پراغراف کو یہاں پر ڈیوائٹ کر دیتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس والے اپشن کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو ہم اس والے اپشن کو بھی یہاں سے اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے اپشن کی طرف ہم واپس سے ایڈیٹ اپشن پر جائیں گے پیشٹ سپیشل پر کلک کریں گے اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو تیسرا اپشن یہاں پر ملتا ہے وہ ملتا ہے رچ ٹیکس فارمیٹ کا اس والے اپشن کو سیلیک کرتے ہوئے جیسی آپ یہاں پر اوکی بٹن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر تین اپشن دکھائی دیں گے جس میں سب سے پہلا اپشن آپ کو یہاں پر دکھائی دیتا ہے مینٹین فونٹ اینڈ فارمیٹنگ کا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مس ورڈ میں ہم نے اپنے فونٹ کا استعمال کیا ہے جو بھی ہم نے فارمیٹنگ اس میں استعمال کی ہے کیا وہ دونوں ہی چیزیں یہاں پر مینٹین ہو کر کے یہاں پر پیسٹ ہو دوسرا اپشن یہاں پر آپ کو ملتا ہے مینٹین فارمیٹنگ اونلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کیول فارمیٹنگ یعنی کلرز کو سٹائل کو کیول مینٹین کرے گا اس میں فونٹ کو یہ مینٹین نہیں کرے گا اور تیسرا اپشن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈسکارڈ فونٹ این فارمیٹنگ یعنی دونوں ہی چیزوں کو یہ یہاں پر مینٹین نہیں کرے گا ڈریکٹلی ٹیکس فارمیٹ میں آپ کے پیراغراف کو یہاں پر پیسٹ کر دے گا تو ان تینوں میں سے آپ اپنے ایساپ سے جو بھی اپشن کا استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو یہاں پر ڈسکارڈ والے اپشن کو کر کے دکھانا چاہوں گا اس اپشن کو سیلیک کرتے ہوئے جیسے یہاں پر اوکی والے بٹن پر کلیک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے ڈسکارڈ فارمیٹ یعنی جتنی بھی فارمیٹنگ اس کے اندر ہم نے کی تھی وہ سبھی فارمیٹنگ کو اس نے ریمووو کر دیا اور اس کا جو بائی ڈیفالٹ فونٹ سٹائل تھا ایریل وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اپشن کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو نیکس ڈپشن تھا وہ یہاں پر تھا مینٹین فارمیٹنگ آل لی کا اس کو اگر سیلیک کرتے ہوئے ہم یہاں پر اوکی والے بٹن پر کلیک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے فونٹ کا اسٹائل یہاں پر ایریل ہی لیا ہوا ہے کیونکہ ایریل اس کا بائی ڈیفالٹ فونٹ اسٹائل ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اس کی فارمیٹنگ کو یہاں پر آسانی سے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر تیسرے option کی تو اس والے option کا اگر ہم یہاں پر استعمال کرنے والے ہیں جیسے ہم یہاں سے واپس سے اسی option پر جاتے ہیں رچ ٹیکس فارمیٹ کو select کرتے ہوئے اوکے کریں گے اور یہاں پر مینٹین فونٹ اینڈ فارمیٹنگ کو select کرتے ہوئے اوکے کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے فونٹ اور فارمٹنگ دونوں کو ہی ہاں پر مینٹین کر کے ایسٹیز یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے اور اگر اب آپ اس کے اندر ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر جیسی ڈبل کلک کریں گے یہاں پر آپ آسانی سے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تینوں آپشن آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے میں اس کو بھی اٹھا کر کے یہاں سے سائٹ میں رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں اپنے اگلے اوپشن کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو فورتھ اوپشن یہاں پر ملتا ہے وہ ملتا ہے ٹیکسٹ کا تو دوستو ٹیکسٹ والے اوپشن کو سلک کرتے ہوئے جیسے میں یہاں پر اوکے والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کا مطلب اس نے اس پیراغراف میں سے کیول ٹیکسٹ کو پک کیا ہے باقی نہ تو اس نے آپ کی فارمیٹنگ کو یہاں پر اٹھایا ہے اور نہ ہی آپ کے فونٹ کے سٹائل کو یہاں پر اٹھایا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ اس والے اوپشن کا استعمال کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو ڈبل کلک کرنا ہے اور آپ آسانی سے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے اوپشن کی طرف اس کو بھی اٹھا کے ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور پھر ہم واپس سے پیسٹ سپیشل کے لاسٹ اوپشن کی اور بڑھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر جو ڈیکسٹ اوپشن ملتا ہے پکچر انہینٹس میٹا لائف کا یہ والا اوپشن اور پکچر میٹا لائف یہ دونوں ہی لگ بگ اوپشن سیم کام کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہوئے جیسے یہاں پر اوکی والے بٹن پر کلیک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے بھی اس کو یہاں پر ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے ڈبل کلک کر کے آپ پیرگراف کو یہاں سے الگ الگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس میں ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے اس کے اندر ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ پانچوں اوپشن آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اس کو اگر آپ یہاں پر ایک ساتھ پک کرتے ہیں تو یہ بلکل پکچر کی طریقے سے ہی کام کرتا ہے آپ اس کو آسانی سے اٹھا کر کے ایک بار میں کہیں پر بھی موف کرا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک اوپشن اور یہاں پر ہے ہمیں واپس سے اسی اوپشن پر جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر ورڈ ڈاکیمنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک اوپشن ملتا ہے اس اوپشن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے جیسے ہم یہاں پر اوکی والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بھی پیراغراف یہاں پر انسٹ نہیں ہوا ہے بلکہ ڈاکیمنٹ کا ایک آئیکن ہمارے سامنے یہاں پر انسٹ ہو چکا ہے دوستو جس بھی سوفٹوئر سے آپ اپنے ڈاکیمنٹ کو یہاں پر لا رہے ہیں اس ڈاکیمنٹ کا آئیکن آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا اور جب بھی آپ کو اس ڈاکیمنٹ میں ایڈیٹنگ کرنی ہوگی تو آپ کو کیول اس والے آئیکن پر ڈبل ٹیپ کرنا ہوگا ڈبل ٹیپ کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے الگ سے آپ کو پیراغراف ایمیس ورڈ میں اوپن کر کے دے دیا اور اس کے بعد آپ یہاں پر اس کے اندر جو بھی ایڈیٹنگ کرنا چاہے وہ آسانی سے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب سیڑا یہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے لنک کا کام کرتا ہے اس نے آپ کی فائل کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیا اور اس کے بعد جب بھی آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیول اس آئیکن پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہیں آپ کی وہ فائل اوپن ہو جائے گی آپ اسے وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ پیسٹ سپیشل کے ان سبھی اوپشن کا یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کامل شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواد